آرٹیکل نمبر سیونٹی نائن آٹھوں ہشتم آڈٹ کا نظام یہ جو آڈٹنگ ہے یقیناً آڈٹ کے بغیر احتساب کے بغیر کوئی کام میں شفافیت نہیں آتی ٹرانسپیرنسی نہیں آتی لہذا باب نمبر ہشتم میں ذکر ہے آڈٹ کا یعنی آڈٹ کا نظام کیسے ہوگا یہ آرٹیکل سیونٹی نائن باب نمبر ہشتم میں ہے کہ ملک کی تمام ملک کی تمام آمدنیوں اور اس کے اخراجات کا ہر سال کے آخر میں آڈٹ ہوگا آڈٹ میں مملکت کی تمام منقلہ اور غیر منقلہ عملاق منقلہ غیر منقلہ جائداد شامل ہوں گی اس بات کی جانچ پرطال بھی کی جائے گی جانچ پرطال بھی ضروری ہوگی کہ سرکاری عملاق کا صحیح استعمال اور ان کی حفاظت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے یا بیگا خرچ کیا گیا ہے اور اس کی سالانہ ریپورٹ کابینہ کے سربراہ یعنی کابینہ کے سربراہ کو کہتے ہیں وزیر آزم کو ارسال کر دی جائیں گی آڈٹ کے نظام کے لیے ایک خاص ادارے کا قیام جس میں پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اس کے اختیارات بذری قانون نتیم کیے گئے ہیں یعنی اگر کوئی آڈٹر ہے کلارک ہے اس سارے کام بیروکریٹس ٹیگنوکریٹس کے ہیں وہ اگر کرے گا قانون کے مطابقی کرے گا اپنے مرضی سے نہیں کرے گا آرٹیکل نمبر 80 کہتا ہے حکومتی اداروں کے آڈٹ کی تکمیل میں ان کی بہتر کار کردگی اور قوانین پر ان کے عمل درامت کو پیش نظر رکھ کر عمل درامت کو پیش نظر رکھ کر اور ہر مالی اور ہر انتظامی کو تاہی مدماشی خرابی کی نشاند ہی کر کے ساری رپورٹ کابینہ کے سربراہ یعنی کابینہ کے سربراہ سعودی عرب میں جو ہوتا ہے وہ وزیر آزم ہوتا ہے اس کو انسال کر دی جائیں گی پھر وہ اپنے یہاں اس کو چیک کرے گا اپنی طریقے سے قانون کی روشنی میں پھر سزا جزا یا ایوارڈ ریوارڈ انعامات دے گا